جب نئی حکومت بنی یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکومت بنی اس حکومت نے وعدہ کیا تھا اعلان کیا تھا کیا؟ کہ گنڈم کرائیسز تھی سب کلی کو انہینس کر کے بیس عرب تک لے جانے کا وعدہ کیا تھا وہ ایک عرب بھی نہیں رہی سولہ لاکھ سے بیس لاکھ بوریاں تک لے جانے کا اعلان کیا تھا وعدہ کیا تھا اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم اس لیے رجیم چینج کا حصہ بنے ہیں کیونکہ ہم نے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہی ہمارے لئے سب سے ختم وہ جو ناو عرب مل رہے تھے وہ بھی نہیں گئے ابھی اس پہ بھی سب سے ڈی ختم کی جا رہی ہے یعنی لوگوں کی سروائیول مشکل میں پڑ جائے گی اور یہ کرائی ہوگا ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی میندی شاہ کے دور میں وہ چیپ منسٹر تھا انہوں نے بھی سب سے ڈی ختم کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن عوام سڑکوں پہ آگئے ایجیٹیشن ہو گئی پھر ریورس ہو گئے اسی طرح پی ایم ایل این کے دور میں بھی سب سے ڈی ختم کرنے کا پڑ جا ہوا تھا تو آپ کا ارادہ پورا ہے سڑکوں پر آنے کا اور احتجاج کرنے کا بھرپور ایجیٹیشن ہو گی تمام انجمنے تحریکیں تمام جماعتیں مل کر حوام ایکشن کمیٹی اور دیگر جتنی وہاں پہ سویل سوسائٹیز مل کر بھرپور احتجاج کا اعلان کر چکی ہے متفقہ طور پر انشاءاللہ پہلے تو گورومنٹ کو آلٹی میٹم دیں گے پریس کونفرنسز کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور ان کے عقل جو ہے ٹھیک آنے نہ آئے تو پھر عوام ہیں اور عوام سب سے بڑی طاقت ہے خدا کی طاقت کے بعد جو طاقت کا سرچشمہ ہے کوئی اور نہیں ہے وہ عوام ہے عوام سب پر آئے گی تو میں ابھی بھی چونکہ وہاں کی حکومت جو ہے اس میں اتنی دم خم ہے کہ وہ یہاں فیڈل حکومت کو کچھ سمجھا سکے بیسے جو آپ کا کیر ٹیکر پرائم مینسٹر ہے وہ سمجھنے کے لئے تو نہیں آئے ہیں وہ سننے کو آئے ہیں عوام کی نہیں کسی اور کی تو ان سے میں یہ ریمانڈ کرنا چاہوں گا یہ مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ گلیت پلتستان کی حساسیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مزید محرومی کی طرف لے کے نہ جائے تین سے چار عرب یعنی مشکل سے اگر پانچ عرب بھی آپ فیڈریشن سے ریلیز کر دیں تو یہ مسئلہ ایک سال کے لئے ٹل سکتا ہے یعنی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو لے کہ آپ اتنے زیادہ مسائل کر رہے ہو